وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پردھان منطری کی گریمہ کے خلاف ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کا پہلا حق والا جو بیان تھا جو کی اصل میں منموہن سنگھ نے دیا اس بیان کو دوہرانے کی صرف دوہراتے ہیں صرف اس کو کوٹ کرتے ہیں تو اس کو کوٹ کرنے پر بھی ان کو لگتا ہے کہ پردھان منطری موڈی تو بہت سامفردائی کے بات کر رہے ہیں دیکھیں رنجی جی دو باتیں ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کا جو منفیسٹو ہوتا ہے اور جو پردھان منطری جی کہتے ہیں اس کو ان کو ٹھیک سے پڑھنا چاہیے جو وہ کہتے ہیں وہ بلکل کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لال کلا کے پراشیر سے پردھان منطری جی نے بچوں کے قانون پر بات کی تھی بچے جتنے چھوٹا پریوار ہے اتنا دیش کے لیے اچھا ہے پردھان منطری جی کے سٹیٹمنٹ میں دو باتیں ہیں ایک بات ہے جو کانگریس پارٹی نے جو بات کی ہے کہ ہم ریڈیسٹریبیوشن آف انڈین ویلٹھ کریں گے ایک وہ بات ہے اور دوسری بات کہ یہ جو جنہوں نے جنہوں نے جیادہ بچہ پیدا کرنے کی بات ہے یا باہر سے جو لوگ بنا کر کے ان کو فرجی راشن کارڈ سے لے کر کے اور سارے ڈاکومنٹس بناتے ہیں اس پورے وشہ کے دو حصے ہیں ایک کہ اگر میں یا رنجید جی دو بچے کرتے ہیں اور کوئی بھارت بچے کر رہے ہیں تو بھارت کے جو ریسورسے جو ہے اس پر اثر پڑے گا ایک حصہ حصہ ہے دوسرا کیا کانگریس پارٹی نے یہ نہیں کہا رنجید جی کہ ہم ریڈیسٹریبیوٹ کریں گے ولٹھ کو کون ہے کانگریس پارٹی جو ایسی باتیں کر رہی ہے ہمارے لوگوں کے جو گریب لوگ جو سیونگ کرتے ہیں پوری دنیا میں سیونگ ریشیو بھارت کا سب سے زیادہ ہے سب سے اوچھا ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیونگ کریں اور ہمارا پیسہ چھین کر کے رنجید کمار جی کو دے دیا جائے گا یہ تو نہیں چلے گا اور یہ باتیں دیکھئے یہ کتنی اچھی بات ہے کہ بھارتے جنتا پارٹی اپنے منفیسٹوں میں اور پردھان منتری جی ہمارے گریح منتری جی وہ اپنی باتوں کو رکھتے ہیں جنتا کے بیچ ہم نے کہا اٹھ گل 370 ہٹائیں گے جنتا نے کہا ہٹائیے ہم نے ہٹا دیا ہماری پارٹی نے کہا کہ ہم رام مندر کے لئے کام کریں گے جنتا نے ہم کو سمرتہ دیا ہم نے کام کر دیا یہ تو اچھی بات ہے کہ چناؤ سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چناؤ کے بعد ستہ میں آ جاتے ہیں جی اور ہم نے یہ کام کہا ہوتا اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھئے انہوں نے تو چناؤ میں یہ بات کہی نہیں ہم کانسٹیشنل ڈیموکریسی میں ہیں ہمارا کام ہے اپنے وشاہ کو لے کر کے جنتا کے بیچ میں جانا ہم جب جنتا کے بیچ میں جاتے ہیں ان کا آسروات لیتے ہیں اس وجہ سے ہماری سیٹیں آتی ہیں دانش کوریسی آپ اگر تشتی کرن کریں تو کوئی بات نہیں اس تشتی کرن کو سیکولوریزم کے لبادے میں ڈھک دیا جائے گا اور وہ اس پر کوئی سوال کبھی نہیں اٹھے گا لیکن کوئی اس تشتی کرن پر سوال اٹھائے گا تو سامپردائی ہو جائے گا کیوں دیکھئے ایک بات میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تو رنجید جی میں ایک بات بلکل کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ کل جو وقت پردھان منتری جی نے دیا ہے نرین ربودی جی نے وہ اس بات پہ مہر لگاتا ہے کہ اب ہارتی جنتا پارٹی واپس سرکار میں نہیں آ رہی ہے یہ ایک کانفیڈنس اگر آپ تیلی آپ اس کو انالیسس کریں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اگر کانگریس آئی تو یہ کرے گی آپ تو یہ کہتے کہ کانگریس آنے والی ہی نہیں ہے لیکن وہ خود جب یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بہت صاف طور پر نکل کے آئیے دوسرے نمبر کی بات دیش کے پردھان منتری میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے تو منموہن سنگھ والے بدھے پہ تو کانگریس کے پروقتہ ہیں وہ جواب دیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر منموہن سنگھ جی نے اگر کچھ صحیح یا کچھ غلط بھی کہا تھا اس کے باوجود آپ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کا ساتھ سب کا وکاس آپ اگر مسلمانوں کو چنہت کر کے بات کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اتنے بڑے دیموکرٹک دیش کے پردھان منتری پت پر جو بھی راجمان بکتی ہے ان کو اس بھاشا کا ایسی بھاشا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے رہ گئی بات نیتیوں کی دیکھئے راج نیتی میں پولٹیکل پائٹیوں میں نیتی ہوتی ہے بھارتی جنتہ پائٹی کی اپنی نیتیاں ہیں کانگریس نے اپنے منیفیسٹوں میں اپنی نیتیاں رکھی ہوں گی میں یہ کہتا ہوں کہ نیتیوں کا ویروض ہونا چاہیے وہ بھی کریں یہ بھی کریں لیکن جس طریقے کا استر گرا کر انہوں نے جو بات کی ہے میں کسی کی بات چھوڑ دوں میں خود آہت ہوں دیش کے پردھان منتری پت پہ ویراج من جو بکتی ہیں وہ اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں مجھے لگتا ہے دیش کے ناغریکوں کے لیے ٹھیک ایسی کون سی بھاشا ہے جس کو لے کر کے اس طرح کے سوال اٹھنے چاہیے میں بتاؤں آپ کو دیکھیں میرے دو بچے ہیں پردھان منتری جی کے دو بچے نہیں ہیں ان کے تو پریوار میں وہ اکیلے خود ہی ہیں باقی تو نہیں لیکن ہمارے دو بچے ہیں سنیے 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 میرے دو بچے ہیں اس بات کا مجھے فقر ہے آپ کے نہیں ہے اگر آپ کو آپ پتی ہے تو میں مسلمان بھی ہوں چلی لائے بتائیے تو ہم اپنا پریوار وہ نہ کریں بتائیے تو سوال وہ نہیں ہے سوال وہ نہیں ہے سوال وہ نہیں دانشقریسی دانشقریسی یہ سوال ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہ کسی اس دیش کے سنسادنوں پر پہلا حق فلا نہیں چلا کا ہے اس کا نہیں اس کا ہے تو آپ 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 بھیت بھاو کر رہے ہیں آپ تشتی کرن کر رہے ہیں سنسادنوں پر جو حق کی بات ہے لیکن اس کے بات اگر آپ کسی کے پریوار کے بچوں پر جا رہے ہیں یہ کیا سنکیت ہے بھئی آپ کو دو سے زیادہ بچے ہندو پریوار میں بھی مل جائیں گے مسلم پریوار میں بھی مل جائیں گے اور دوسرے سماج کے لوگوں میں بھی مل جائیں گے انٹی میٹ لی آپ کیا انٹی میٹ کرنا چاہتے ہیں پردھان منتری پر بیٹھ گیا اس طرح کی بھاشا کا استر مجھے لگتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی پردھان منتری کا ایسا استر نہیں گی رہا ممتہ کالے جواب دینا چاہتی ہیں یہ سوال کہاں جی میں تو پہلے ایم آئی ایم ایم کے پروکتہ کو یہ سوچ سن سن کر کے ہس رہی تھی کہ یہ تو مہا بھارت کے سہدے ہو گئے ترکال درشی ہو گئے ہیں یہ ان کو تو پہلے چلن کے بعد ہی یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون جیتنے والا ہے کون ہارنے والا ہے کس کی سرکار بننے والی ہیں ترکال درشی ہو گئے ہیں یہ مہا بھارت کے سہدے ہو گئے ہیں یہ پہلی بات اور دوسری ضروری بات مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کی بات کو سن کر کے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ پندرہ کروڑ اور سو کروڑ کی بات اس دیش کے اندر کرتے ہیں آج اگر ایک اس میتوپون مدے کو اٹھایا جاتا ہے اس پر بات کی جاتی ہے تو ان کو برا لگ رہا ہے جو سچ ان کے کانگریس پارٹی نے بولا اس کی پنرہ ورطی ان کو خراب لگ رہی ہے تیسری ضروری بات جہاں تک دیش کے آدھرنے پردھان منتری جی کا پرشن ہے میں کہتی ہوں ٹرپل تلاک کس نے ہٹایا کس نے ہٹایا تھا ٹرپل تلاک مودی جی نے نا اور ویروہد کس نے کیا تھا ان لوگوں نے نا کیا مسلم بہنوں کا حق دینا غلط تھا ان کو ابھی چار دن پرانا ویڈیو ہے ممتا کالے جس میں اگر ہم ستا میں آئے تو ہم ٹرپل تلاک کو واپس لائیں گے آپ یہ سوچئے کہ کس سوچ کے لوگ ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ان کا ایجنڈا ہے اگر آپ اس کو ایکسپوز کریں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ کمیونل بات کر رہے ہیں بلکل بلکل رنجید جی پریشانی یہی ہے یہ مہیلا ویروہدی لوگ ہیں آپ سوچئے OVC صاحب کو بلکل پسند نہیں آرہا ہے کہ مہیلاوں کو سممان اور عزت سے جینے کا عادی کار دیش کے آدھر نے پردان منتری جی نے دیا ہے یہ تو ٹرپل تلاک واپس لائیں گے یہ تو مطنی کیا کیا ہلالا والالا سب کچھ کرائیں گے یہ ان کی سوچ ہے مہیلاوں کے بارے میں اور ایک چیز اور بولنا چاہتی ہوں دیش کے پردان منتری مودی جی وہ ہیں وہ پردان منتری ہیں جو سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں اس دیش کے اندر جو بھی ڈیولیپمنٹ ہوتے ہیں مائنورٹی مجورٹی ہر ایک کے لئے ہے سڑکے بنتی اس میں سب چلتے ہیں آئیشمان بھارت کار سب کو دیا جاتا ہے اجوالا یوجنا سب کے پاس ہے 80 کروڑ کی راشن سارے لوگوں کو ملتی ہے کوویڈ کال کا ٹیکہ سب کو لگتا ہے بلکل ساری چیزیں ہر سویدہ ہر ایک کو ملتی ہے اس کو کہتے ہیں دیش کے بردان منطری اور یہ تشتی کرن کی راجنی چیزیں جو سوال جو سوال میں کانگریس اور اے آئی ایم آئیم سے پوچھ رہا ہوں اسی سوال کو ہم نے جنتہ سے بھی پوچھا ہے اور اس سوال کا جواب میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں جرائے ایک بار دیکھئے لوگ کر رہے ہیں ہم نے سوال پوچھا تھا کہ مہلاؤں کے گولڈ اور منگل سوتر چھینے کہ مدے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں